اسلام علیکم میں ہوں نمرہ سویر آپ دیکھ رہے ہیں لگ نیوز عبدالسطار ہمارے ساتھ ہیں حافظ نعیم الرحمان نے پی ٹی آئی کو بڑا سرپرائز دیتی ہے دوسری جانب مریب نواز پر نلزامات ہیں کہ وہ دھمکیاں دے رہی ہیں جو ہے اور آفرز دے رہی ہیں کیا دھمکیاں ہیں کیا آفرز ہیں اس پر بات کریں گے اور نواز شریف صاحب کی بھی ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے ووٹ چوری کے حوالے سے وہ کیا ہے اس سب پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹر کے الگ نیوز کو سبسکرائب کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں دیکھئے ایک بڑا دلچسپ منحلہ ہے اور اس پر آتے ہیں کہ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے کون سا بڑا سرپرائز دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں لیکن اس سے پہلے میاں محمد نواز شریف صاحب آپ کے ہمارے ہم سب کے جو ہر دل عزیز میاں نواز شریف صاحب ہیں جو کہ تاہیات قائد ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان کا ایک ویڈیو بیان انتخابات سے متعلق ہی ہے اور اس ویڈیو بیان میں میاں محمد نواز شریف صاحب جو فرما رہے ہیں جو وہی جو پاکستان تحریک انصاف فرما رہی ہے جو کہ اب زیادہ وائرل ہو رہا ہے جس میں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر نتائج ڈیلے ہو رہے ہوں جب ریزلٹ آرو کے دفتر میں نہ پہنچے تو سمجھ لیں پیچھے نتائج چوری ہو رہے ہیں اور ردو بدل ہو رہی ہے اور ردو بدل ہو رہا ہے لیکن یہ نتائج تب ٹھیک ہوں گے جب وہ ردو بدل ہمارے حق میں ہو رہا ہوگا یہ تو پی ٹی آئی بھی یہی کہے گی نون لگ بھی یہی کہے گی پی ٹی آئی پی پوز پارٹی بھی یہی کہے گی اگر ان کے حق میں جب آئے گا تب سب یہ کہیں گے کہ صاحب دخیں اب تو نتائج ٹھیک آ رہے ہیں اب یہ اس وقت کا بیان ہے کہ اس کا مطلب نتائج اگر ڈیلے ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے چوری ہو رہی ہے اب آپ اقتدار میں آئیں گے تو کیسے آئیں گے چوری ہو رہی ہے تو میاں صاحب یہ بتائیں نا کہ چوری سینہ زوری اور اس کے بعد جائے ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ قابض ہو جائیں اقتدار پر یعنی کہ آپ زد بنا بیٹھے ہوں کہ بھئی میں نے وزیراعظم ہی بننا ہے بڑے ہو کر تو بڑے ہو کر میں نے وزیراعظم ہی بننا ہے تو میاں صاحب اسی فارمولے پر عمل پہ رہا ہے تو میاں صاحب نے جو ویڈیو بتا رہی ہے نا میاں صاحب کے حوالے سے وہ بڑی یوں ایسے حقائق ہیں تلخ حقائق ہیں اور میاں صاحب کو ضرور سوچنا چاہیے کہ جو دوسری جماعتیں اور میاں صاحب نے اپنی جو خود ساختہ وکٹری سپیچ تھی جس میں اس بات کا ذکر بھی کیا کہ دیکھیں میں تو صاحب آپ کو بھی یہ کہتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ آ جائیں اور اس کے بعد ہم ملکے حکومت بنا لیتے ہیں اور آئیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ پاکستان تحقیق انصاف کا ایک ستارہ توڑ لیا گیا اور وہ ستارہ جیسے زمین پر گرا تو اس ستارے کو یعنی کہ پھر اس ستارے کے حلقے نے یعنی کے لوگوں نے وہاں پر ان کے گھر کے باہر احتجاج کیا اور بتایا کہ صاحب ہم نے آپ کو اس لیے ووٹ تھوڑی دیا تھا کہ آپ نواز شریف صاحب کی امایت کریں اور میاں محمد نواز شریف صاحب کے ساتھ اتحاد کر کے بیٹھ جائیں ہم نے تو آپ کو اس لیے ووٹ کیا تھا کہ آپ عمران خان صاحب کیونکہ آپ تو عمران خان صاحب کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے تھے نا وہ الگ بات کہ آپ آزاد تھے اپنی مجبوریوں کی وجہ سے لیکن آپ کو کوٹ تو عمران خان صاحب کے نام پر ملا ہے یہ بات تو وہ بھی مانتے ہیں اور جو بے نشان مخالف جماعت کا امیدوار جیت جائے کسی بھی جماعت کی اس سے بڑی ناکامی اور کیا ہو سکتی ہے اور آپ کے مخالف کے نام پر جیتا ہوا شخص ہو اور پھر آپ اس کو بالکل ایسے ہی اور آپ اس کو پھر اپنی جماعت میں شامل کر لیں یعنی کہ پھر آپ کی جماعت تو ناکام ترین جماعت ہے نا تو آپ کی جماعت سے جو لوگ آ رہے ہیں دوسری جماعت سے لوگ آ رہے ہیں پھر آپ ان کو اپنا ساتھی بنا رہے ہیں اور پھر ان کو جو کہہ رہے ہیں آپ جس انداز سے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اپنے گھر واپس آیا ہوں دو ہزار آٹھ سے تیرہ میں تو پی ایم ایل این میں تھا تو دیکھئے یہ تمام تر چیزیں ایسے ہی ہوتی ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے جب بھی آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ لیکن میاں صاحب پر آتے ہوئے کہ جس انداز سے وہ فرما رہے تھے اور جب ان کے جو نتائج ان کے حق میں نہیں آ رہے تھے تو میاں صاحب یہ رونا روتے رہے کہ یہ وہ تمام تر چیزیں اور یعنی کہ نتائج اگر وقت پر نہ آ رہے ہوں تو اس کا مطلب یہ کہ الیکشن تو چوری ہوا ہے جیسے عمران خان صاحب کا ایک بیان بڑا وائلل تھا کہ وہ یہ کہتے تھے اپنے وزارتیں اس ماہ کے دور سے پہلے وہ کہتے تھے اکثر کہا کرتے تھے یعنی کہ آپ کا جو روپیہ ہے نا آپ کا روپیہ اور آپ کا جو ڈالر روپیہ گھرے تو سمجھ لو وزیر عظم چورے تو پھر عمران خان صاحب کو لوگ چڑھاتے بھی رہتے تھے کہ صاحب آپ نے تو پہلے یہ کہا تھا کہ آپ کے ملک میں اگر کوئی روپیہ گھرے اور اس کے علاوہ جو ڈالر ہے وہ اوپر پرواز کرے یا ڈالر کی پرواز کو پر لگ جائے تو اس کا مطلب وزیر عظم چورے یہ عمران خان صاحب پورے ساڑھے تین سال اس پر شدید تنقید کا نشانہ بنتے رہے اور مریم نواز صاحبہ پر بھی الزامات ہیں کہ ہم کیا دے رہی ہیں آفرز کر رہی ہیں دیکھیں میاں شہزاد فاروق میاں عباد فاروق کے بھائی اور امار ننے امار کے چچا تو انہوں نے ایک ظاہر ہے اپنی گرفتاری کے بعد ایسے ان کو عدالت پیش کیا گیا تو ان کا ایک سٹیٹمنٹ بڑا وائرل چل رہا ہے پہلے تو وہ بتاتے ہیں کہ جس انداز سے ان کو گرفتار کیا گیا ایک پوری تاریخ ہے کیسے ان کو گرفتار کیا گیا اس کا پورا ایک پس منظر ہے یعنی وہ جو کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف الیکشن کنٹسٹ کرتا ہے اس سے الیکشن کنٹسٹ کرنے کے دوران جو مشکلات آئیں یہ چیزیں سب نے دیکھی اور اس کے علاوہ یہ وہی حلقہ ہے جہاں سنم جعوید صاحبہ بڑی زد کر کے بیٹھیں دیں کہ میں نے مریم نواز صاحبہ کا مقابلہ کرنا ہے اور پھر شاید لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں اور سنم جعوید اور ان کے والد کے مطابق مریم نواز صاحبہ بھی عزت کر رہی تھی کہ میں نے سنم جعوید صاحبہ سے مقابلہ نہیں کرنا ہے اور اس کے بعد جب سنم جعوید صاحبہ کو اجازت مل گئی تب بہت دیر ہو چکی تھی اور سب لوگ نے کہا کہ بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے اور پھر میاں شہزاد فاروق جو کہ الریڈی وہاں سے کنٹسٹ کر رہے تھے حلقہ این ایک سو انیس ایمرا خیال لاہور کا کہ جہاں پھر سنم جعوید کو جب اجازت مل گئی تو ان نے کہا کہ میاں شہزاد فاروق جو کہ میاں عباد فاروق صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے اپنی آدھی کیمپین کر لی ہے اور یقیناً وہ اپنی کیمپین بہت درست انداز میں کر رہے ہیں اگر میں جاؤں گی تو ہوگا یہ کہ لوگوں میں ایک چیز ایسی پیدا ہوگی کہ وہ بگاڑ پیدا نہ ہو جائے اور لوگ مجھے امیدوار سمجھیں گے پھر ایسا نہ ہو کہ میاں شہزاد فاروق اور ابھی ایک ویڈیو بیان بھی جاری ہو رہا ہے جو میاں شہزاد فاروق صاحب کہہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے اور میرے بھائی عباد فاروق کو کل رات سے آفرز ہو رہی ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جیسے ان کو لے جایا گیا گرفتار کیا گیا پھر وہ بتا رہے ہیں اپنے بیان میں انہوں نے لفظ تارچر استعمال کیا ہے اپنے بیان میں انہوں نے لفظ دھمکیاں استعمال کیا اپنے بیان میں انہوں نے لفظ آفرز استعمال کیا انہوں نے اپنے بیان میں انہوں نے لفظ ڈیل استعمال کیا ہے تو یہ کون دیر آئے یعنی کہ آپ کسی کو گرفتار کر کے جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہ کرتے ہیں کہ گرفتاری آپ ایسے دکھاتے ہیں کہ یہ بندہ پاکستان کا سب سے بڑا تحشتگرد ہے کہ جس کو ہم نے گرفتار اس لیے کیا کہ ملک میں امن و آمان کا جو مسئلہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا اس کے گرفتار ہونے سے لیکن جب آپ گرفتار کر کے جاتے ہیں جیل اس کو لوک اپ میں رکھتے ہیں مریم نواز صاحبہ کو بڑا برا لگ رہا ہے کہ مجھے ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ مریم نواز صاحبہ کے خلاف کچھ زیادہ مت بولیں شور مت کریں اور اگر ہماری ڈیلز یا آفرز آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو ہمیں یہ بھی دھمکی دی جاری کہ ساری زندگی باہر نہیں آگے گے تحشتگردی کے مقدمات میاں عباد فاروق اور آپ پوری زندگی جیل سے باہر نہیں آ پائیں گے اگر آپ نے ہماری ڈیلز یا پھر آپ نے ایک تو ڈیلز قبول نہیں کی تو تو ٹھیک ہے نہیں کی کوئی مسئلہ نہیں لیکن مریم نواز صاحبہ جو کہ زلِ الہی جو کہ زلِ سبحانی شہنشاہِ موظم کی صاحب زادی ہیں ان کی خلاف عرضی برداشت نہیں کی جائے گی ان کی شان میں گستاخی برداشت نہیں ہوگی کہ اگر ہمارا جو خان ہے ہمارا جو لیٹر ہے وہ کال کوٹھڑی میں اگر رہ سکتا ہے تو ہم بھی جو ہے وہ قید میں رہ سکتے ہیں ہم آخری قطرے تک جنگ لڑیں گے اور مریم نواز صاحب سے گڑھنے والے لیں گے دیکھے بہت بڑی قربانی دیئے ہے اس خاندان نے خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے نظریہ غلط درست ہو سکتا ہے اس پر بحث کی جا سکتی ہے قربانی جو دیئے اس پر کوئی بحث نہیں ہے کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ جو وقت اس فیملی پر گزرا ہے وہ ظاہر ہے دیکھیں میاں عباد فاروق کا جو بیٹا ننہ امار کے جس انداز سے پر ان کا جو جنازہ یہ تمام تر چیزیں اور لوگوں نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں باپ بندیوں کے باوجود بھی لوگ وہاں موجود تھے اور میاں عباد فاروق کو اجازت بھی دی گئی اور جس انداز سے ان کو لایا گیا ہتھکڑیاں تھیں پولس والے ان کو یعنی کہ ریگولیٹ کر رہے ہیں نماز جنازہ میں ان کو یہ تمام تر چیزیں سب نے دیکھی تھی اور ظاہر ہے ان کی قربانی سے کوئی نظریہ درست غلط رائے درست غلط اس پر بات ہو سکتی ہے لیکن جو قربانی ہے ان کی بہت بڑی ہے اور ظاہر ہے جب وہ بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو یہ اندازہ ہے کہ وہ کس جگہ پر کھڑیں اور ان کو اس سے زیادہ کون سی اور قربانیاں دینی پڑ سکتی ہیں یعنی کہ مقدمات اور بھی بنیں گے بن سکتے ہیں کیونکہ جو مریم نواز صاحبہ اس وقت لادلی بنی ہوئی ہیں جو کہ اب یہ خواب دیکھ رہی ہے ان کا خواب ظاہر اب جس انداز سے زبردستی شرمندہ تعبیر کروایا جا رہا ہے جس پر تمام لوگ شرمندہ ہیں کہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنیں گے اور ظاہر ہے پھر پاکستان کی شاید پہلی خاتون وزیر اعلیٰ بنیں گی مریم نواز صاحبہ کو یہ شرف حاصل ہوگا تو دیکھیں یہ تمام تر جو چیزیں ہو رہی ہیں اور نواز شریف صاحب کو چوتھی مرتبہ پاکستان کا وزیع عظم مسلط کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا چیف ایگ ایزیکیٹیف بنانے کے لیے تمام تر چیزیں ہو رہی ہیں اور اس کے علاوہ آخر میں جاتے جاتے ہم بات کریں گے جو حافظ نیم الرحمن صاحب ہیں جنہوں نے ایک بہت بڑا سرپرائز جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بہت سارے لوگ جو کہ ان کے شدید ترین مقالب تھے وہ بھی بول رہے ہیں اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہ اپنی طرز کا یعنی کہ اس حد تک جانے کا پہلا واقعہ ہے لیکن جو بیانات دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے والے سے وہ بہت سارے لوگ یہ دے رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کو ان کے مقابلے میں حافظ نعیم الرحمن صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہلکہ پی ایس اکسو انتیز کراچی صبح اسمبلی اور جس سے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار تھے ان کے مددے مقابل ان کو ووٹ زیادہ پڑھیں اور ایسے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسی جو خیرات والی سیٹ ہے میں اس پر نہیں بیٹھوں گا اور انہوں نے اپنی سیٹ چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے یہ سپورٹ مینسپریٹ ہوتی ہے اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے کہا کہ پی ایس ون ٹوینٹی نائن کی اپنی جیتی ہوئی نشست چھوڑنے کا اعلان کرتا ہوں مجھے خیرات میں یہ سیٹ دے رہے ہیں اس حلقے سے مجھ سے زیادہ ووٹ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار سیف کو ملے اور میں اتنا ظرف تو رکھتا ہوں کہ اس سیٹ کو نہیں رکھوں گا اس لیے پی ایس ون ٹوینٹی نائن کی سیٹ واپس کرتا ہوں کراچی میں پچاس فیصد سے زائد پولنگ اسٹیشنز پر آٹھ بجے پولنگ شروع نہیں ہوئی تھی جبکہ پولنگ کے اختتام تک درجنوں پولنگ اسٹیشنز پر پولنگ شروع ہی نہیں ہوئی تھی انتخابی نااہلی اور جان بوجھ کر عوام کو حق کے رائے دہی سے محروم کیا گیا اور پہلے سے فراہم کیے گئے بکس پولنگ اسٹیشنز پر قبضہ کر کے بھرے گئے اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جماعت اسلامی کی انتخابی مہم مضبوط تھی اور فارم فورٹی فائف کے مطابق لوگوں نے ہمیں بلدیاتی الیکشنز سے زیادہ ووٹ ڈالے پی ٹی آئی کی حمایت یافتہ امیدواروں کو بھی بڑی تعداد میں ووٹ ڈالے گئے اور ان کی کامیابی کو ہم تسلیم کر دیں اور اسی کامیابی کو مانتے ہوئے حافظ نائیم الرحمن صاحب نے حلقہ پی ایس ایک سو انتیس کی اپنی جیتی ہوئی نشست پاکستان تحریک انصاف پر قربان کر دی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں دست پردار ہو رہا ہوں میں خیرات میں ملی ہوئی نشست نہیں لینا چاہتا یہ گوڈ بل جیسٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے پاکستان کی سیاست کے لیے اور ظاہر ہے جماعت اسلامی کی جانب سے بہت اچھا ہے کیونکہ جماعت اسلامی وہ باہت پارٹی ہے جس میں انٹرا پارٹی انتخابات ہوتے ہیں باقاعدہ طور پر اور جماعت اسلامی وہ جماعت ہے جس میں پاکستان اس کے نظریے سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں اور اس میں جو ان کی رائے ہیں ان سے اختلاف یہ اتفاق کیا جا سکتا ہے لیکن جو ان کا ایک طریقہ کار ہے جمہوریت کا جو مورڈرن جمہوریت ہے انہوں نے سب سے زیادہ پڑی لکھی خواتین کو ٹکٹس دیئے یہ بھی ایک چیز ہے جو کہ دیکھنی چاہیے ہم یہ تو دیکھ لیتے ہیں کہ کون کتنی زیادہ بھڑکیں مارتا ہے دعوے کرتا ہے وعدے کرتا ہے نارے لگاتا ہے اور پھر جماعت اسلامی کے ساتھ جو کچھ ہوا جب میرشپ کا الیکشن تھا اور زبردستی بندے اٹھائے گئے اور بندے رکھے گئے بندوں کو لوگ کیا گیا اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ صاحب دیکھیں مرزا واپ جیت گئے اور ابھی بھی جو حافظ نعیم صاحب ہیں انہوں نے جس طرح سے ایک مظاہرہ کیا ہے اپنے ایک ظرف کا اعلیٰ ظرفی کا یہ بہت اچھی بات ہے یہ اس کو پاکستان میں یعنی کہ ایک تسلسل کے ساتھ جاری رہنا چاہیے ناظرین گفتو کو آپ نے ملاحظہ فرمائی عبدالل ستار ہمارے ساتھ تھے ازازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی